اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ نہیں دس دن نہیں صبح پیپر ہے صبح اس سے ایک صبح پہلے تھا کوئی ٹینشن نہیں کوئی پریشن یہ خیال آتا تھا باپ کی زمینیں ہیں وہاں وہاں تو چلو نہ بھی پڑھے تو روٹی تو مل جائے گی تو صبح کیمیسٹری کا پیپر ہے تو میں نماز پڑھتا آگے پیچھے کوئی نہیں نماز پڑھ کے عشاء اور کتاب لے کر یوں بیٹھ جاتا یا اللہ میں نے کچھ نہیں پڑھا تو کل جو پیپر میں کوئیسٹن آنے والا ہے نا یا اللہ مجھے دکھا دے بسم اللہ بسم اللہ اچھا وہ کوئی نکل آیا اب میرا ذہن اچھا تھا مجھے رٹا نہیں لگانا پڑتا تھا حافظہ اچھا تھا تو میں دس پندرہ صفحے ادھر پڑھتا اور دس پندرہ صفحے ادھر پڑھ کے پھر کتاب بن یا اللہ مجھے کچھ نہیں آتا کل جو آنے 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 دکھا دے بسم اللہ یہ میں کوئی پندرہ بیس دفعہ یہ کام کرتا تھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ آپ حیران ہوں کہ میں آٹھویں میں سینٹر مارلز جیسے سکول میں بغیر پڑھے سیکنڈ آیا تو میرے ٹیچر جو تھے وہ خوش ہونے کی بجائے وہ میرا یہاں سے کان پکڑ کے کہن لگے وہ تو پڑھ داتے ہیں نہیں تو تو سیکنڈ کے میں آگئے میں کہا استاد جی آپ خوش ہو میں سیکنڈ ہو آپ کے سیکشن سے میں سیکنڈ آیا ہوں تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے وہ کہا خوش تو اوپر تو پڑھتا تو ہے نہیں تو تجھے تو پاس ہونا مشکل ہے تو سیکنڈ کیسے آگئے میں نے کہا بسم اللہ کی برک کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم آزاد سنو سنو آپ کو عجیب آہ سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے جب جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد ہو چھوٹی ہمارے ہاں ہفتہ اتوار چھوٹی ہوتی ہاں جمعہ اتوار تو جمعہ کا دن کتنا اچھا لگتا ہے تمہیں اتوار کا دن کتنا اچھا لگتا ہے کہ چھوٹی جب میں ماں لاہور پڑھتا تھا تو سنڈرم آرل سکول میں ہمیں ایک ہی چھوٹی ہوتی تھی تو ہم مقابلہ کرتے آج اتوار ہے صبح کون سب سے دیر سے اٹھے گا یہ اہمکانہ مقابلے ہو رہے ہوتی ہے کیوں چھوٹی اور مجھے پڑھائی کا شوق نہیں تھا سکول میں نے کالج میں ذہن اچھا تھا پاس ہوتا گیا شوق تو آکے لگا جب اللہ نے دین میں تو ہمارے سکول کا جو پڑھاسی تھا پین اوز وہ گھنٹی بچتی تھی تو پیریڈ کا گھنٹا اس کا نام تھا مصری خان اتنا لمبا اس کا قط تھا تو آخری گھنٹے پر میرے کان لگے ہوتے تھے ٹیچر کیا کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا میں ادھر کان لگائے بیٹھا ہوتا تھا کہ ٹن کی آواز کو آئی کی واللہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ آخری پیریڈ میں ٹیچر کیا پڑھا رہا ہے میرے کان ادھر لگے ہوتا میں سب سے آخر میں بیٹھتا تھا تاکہ کوئی ڈنڈا ڈنڈا بھی پڑھے تو ذرا احتیاط سے ہی پڑھے چونکہ پڑھتا تو تھا نہیں جب اللہ کہے گا تارک جمیل کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا زینب کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا عبدالجبار کو پیش کیا جائے جب اللہ کہے گا سلمہ کو پیش کیا جائے یہ وہ وقت ہوگا موت ہوتی تو میں مر جاتا موت ہوتی تو ہر بڑے سے بڑا جنید بغدادی مر جاتا کہ اس کی حیبت کے سامنے ہر شہد زیرو نظر آئے گی اور یہ ایسے کان پتا ہوا آئے گا اللہ کے ترازو کے سامنے ادھر جنت مہ کرائی ادھر جہنم بڑھ کرائی ادھر پل سرادر دول رہا ادھر ترازو سامنے ہے جس میں آج سونا چاندی نہیں تولا جائے گا آج عمل تولا جائے گا آج ہم انسانوں کو تولتے ہیں چیزوں پر مال پر تجارتوں پر گاڑیوں پر گھروں پر میرا اللہ تولے گا عمل پر تقوے پر زہود پر توقل پر سخاوت پر عبادت پر اخلاق پر میرا اللہ تولے گا یہ ایک خوفناک ناکامی ہے جس کا سامنا کرنا ہے ان انسانوں کو ان مردوں اور عورتوں کو جو غفلت کے زندگی مر گئے جو ظلم کی زندگی مر گئے جو نافرمانی کی زندگی میں مر گئے جو تباہی اور بربادی کی زندگی میں مر گئے ان کے لیے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے بچوں میری آہم آتم سب ہماری اولاد ہو ہماری قوم کا ملک کا سرمایہ ہو جس ملک کی نوجوان نسل برباد ہو جائے اسے ٹکنالوجی اونچا نہیں لے جا سکتی جس ملک کی نوجوان نسل غیرت مند ہو عزت دار ہو دامن پاک ہو صاف ہو نظروں میں حیاء ہو پاکیزگی ہو وہ ٹکنالوجی کے بغیر بھی ہواوں میں اڑتے ہیں انسان کی بلندیاں وہ ٹکنالوجی سے نہیں تیہ ہوتی انسان کی بلندیاں اس کے اخلاق سے اس کے کردار سے اس کے حیاء سے اس کی پاک دامنی سے تیہ ہوتی ہیں ٹکنالوجی سے پاک دیتا ہے اللہ ہوا اللہ ہوا اللہ اللہ اللہ